میرا نام شاہد نحمود بٹ ہے میرا مارش دوہزار بارہ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں میری سپائن انجری ہوئی بنیادی طور پہ جو میری نچلی پانچ ڈسک تھے ہیں L4, L5, S1, S2 اور S3 ان کے ساتھ پرابلم ہوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے ان میں سے کچھ ڈسک ریپچر ہو گئیں ان کے ریپچر ہونے کی وجہ سے ٹیرز بن گئے کچھ ڈسک کا بلج بن گئے اوپر بھار آگے میں نے مختلف ڈاکٹر سے حجوع کیا میرے پہلے ایکس ریز ہوئے ایم رائی ہوئی ایون ای ایم جی ہوئی نرڈ کنڈیکشن سٹیڈی تیسٹ جو ہے اسے انہوں نے ڈائیگنوز تو کر لیا کہ مجھے پرابلم کیا ہے لیکن دیر فیوس تو ٹریٹ انہوں نے کہا کہ جی پانچ مورے ہیں اب وہ نیرو فیزیشن نے کہا کہ ہم تو اس کا کنزروریٹڈ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آنلی کین گیو میڈیسنز میں فیزیو تھرپی بھی کراتا تھا میڈیسنز بھی یوز کرتا تھا اس سے یہ ہوا کہ میڈیسنز کے ایکسیسیف یوز کے ساتھ میں تو ایکسیس نہیں تھا یوز کر رہا لیکن مجھے دی جاری تھی میرا جگر بھی افیکٹ ہو گیا میرا لیور بھی افیکٹ ہو گیا ساتھ اور میں ایک چیز جو فیل کر رہا تھا کہ ڈی جنریشن ہو رہی تھی میری لیمز کی میری ایک ٹانگ کا مسل فال ہو رہا ہے میں موہ نہیں کر سکتا میں مین بائل ویلچر پر مجھے شفٹ کر دیا گیا اب یہ وہ چیز تھی کہ جو مجھے نظر آ رہی تھی کہ بجائے بہتری آنے کے یہ تو ڈیٹوریشن ہو رہی ہے ہمارے ایک بہت اچھے جاننے والے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عزر وحید اور یہاں بے کیکٹی میں زہر شمسی صاحب ہوتے ہیں ان دونوں احباب نے ڈاکٹر عزر وحید صاحب نے اور زہر شمسی صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے حلقہ احباب میں یہ احباب موجود تھے کہ یہ کیکٹی آرثوپیڈیکن سپائن سینٹر جو ہے یہ ایک نئی انویشن ہے نئی ٹکنالوجی ہے اور یہ سپائن سے ریلیٹڈ تمام امراض کا علاج کرتی ہے تو آپ نے جہاں اتنا کچھ ٹیسٹ کیا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو بھی آزماتے ہیں اب یقین جانے کہ میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک قسم کے ہتھیار پھینک چکا تھا میری بس ہو چکی تھی اور ڈاکٹر عزر وحید صاحب اللہ ان کو عجر عظیم اطاف فرمائے انہوں نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں وہ مجھے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے آتے تھے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد مجھے چھوڑ آتے تھے میری پہلی جو سات آٹھ ٹریٹمنٹس ہیں وہ اسی طرح سے ہوئی تقریباً ایک ماہ کی ٹریٹمنٹ کے بعد میں الحمدللہ اس قابل ہو گیا کہ میں اب ویلچئر سے ہٹ کے سٹک اور واکر کے سہارے سٹک کے سہارے کم لیکن واکر کے سہارے میں اچھا خاصا موف کر لیتا ہوں اور اب میں خود ڈرائیو کر کے آتا ہوں ان کے وہ میں آہستہ آہستہ لائف کی طرف آپ کے سا رہا ہوں میں جو آہستہ آہستہ گریویارڈ کی طرف جا رہا تھا وہ آہستہ آہستہ دوبارہ لائف کی طرف ان ہو رہا ہوں ایک میرکلس چینج تھا میرے لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً سال بھر سے میں بیڈ ریڈن اور اس لحاظ سے بیڈ ریڈن تھا کہ میری جوب جو کہ کنٹریکٹ کی جوب تھی میں اس جوب سے ہاتھ دوبیٹھا ہوا تھا میڈیسن سے مجھے چھٹکارہ مل گیا پھر بہت پیارا اخلاق ہے یہاں پہ کہ میں ایسا فیل نہیں کرتا کہ میں کسی ہاسپٹل میں آیا ہوں کوئی بھی کوئی بھی میرے اگر کیوری ہے تو اس کو بڑے تحمل سے ہمیشہ سنا گیا اس کا بڑے تحمل سے اور احسن انداز میں میرے منٹل لیبل کے مطابق آگے جواب دیا گیا اس سے مجھے پتا چلا کہ میری بیسیکلی ڈیزیز ہے کیا وہ ریکوور کیسے ہو رہی ہے ورنہ ڈاکٹرز تو بس پریسکرپشن لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ میڈیسن کھاؤ لیکن یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کو اصل میں ہے کیا اور آپ نے کوئی آپ کیسے کرنا ہے آپ نے کیسے لائف کی طرف واپس آنا ہے یہ پورا ایک منجمنٹ پروگرام تھا میری ہیلتھ کے حوالے سے اس میں میں اپنے فیزیشن کا ڈاکٹر افزل کا مس غزل کا مس آمنہ کا اور سب باقی جو سپورٹنگ سٹاف ہے اس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے زندگی کی طرف دوبارہ واپس آنے بہت زیادہ مدد کی ہے